بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے وزندگی کے بھاروں کو بارپور طریقے سے انجائے کرے ہوں گے آج جو بک لائے ہیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے Limitation Act 1908 اور اس کے اندر جو ہم آج سیکشن ڈسکس کریں گے وہ سیکشن سیمن ہے اور یہ ڈیل کرتی ہے Disability of one of several plaintiff or applicants تو اس میں آج ہم یہ سٹیڈی کریں گے کہ جب ایک سے زیادہ یا مور دن 1 پرسن یا مور دن 2, 3 اور 4 پرسن if they are entitled to sue or move an application or subordinate application or institute a suit or made application تو پھر ان لوگوں کو اگر کوئی disability جو ہے اگر ان کے آڑے آیاتی ہے تو پھر ان لوگوں کو وہ disability کی جو relaxation قانون بنانے والوں نے اس سیکشن سیمن کے اندر دی ہے کیسے اس کو استعمال کریں گے کیسے اس کو ایکسرسائز کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل لیپ ٹیپ پا جیسٹس تھائنڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری encouragement ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہن نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو سب سے پہلے یہ چیز سمجھ نہیں کیا کہ disability کیا ہوتی ہے disability اس کو limitation act کے اندر انہوں نے ایک relaxation ہے relaxation grant کی ہے ان لوگوں کو جو disable ہو جاتی ہیں مثلا یہ disability جو ہوتی ہیں یہ صرف یہ تین چار پانچ قسم کے لوگ ہیں جو اس limitation act کے اندر mention ہے اس کے علاوہ جو بھی disable ہوگا وہ اس کی category کے اندر فالنگ کرتا آپ کون کون فال کرتے ہیں ایک وہ unsound mind ہے دوسرا idiot ہے تیسرا وہ جو ہے وہ minor ہے اور یہ جو جو فاطرہ لکل ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتی ہیں اور یہ لوگ جو ہے legally disable ہوتی ہیں اور جب کسی بندے نے کوئی مقدمہ دائر کرنا ہو اور مقدمہ دائر کرنے کا وہ entitle بھی ہو یعنی اس کا right بھی infringe ہو گیا ہو یعنی اس کا right کوئی violet ہو گیا ہو اور اس نے دعوہ دائر کرنا ہو یعنی اس نے appeal دائر کرنی ہو یعنی اس نے کوئی application submit کرنی ہو تو اگر وہ بندہ entitle ہے اور اس کے لیے پھر یہ government نے قانون بنانے والوں نے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے کہ بھائی آپ نے جو بھی دعوہ دائر کرنا ہے جو بھی appeal کرنی ہے جو بھی application دینی ہے وہ بھائی آپ نے ایک time کے اندر دینی ہے اس کے لیے ایک time مقرر ہے آپ نے وہ اپنا جو case ہے مقدمہ جو ہے اس time frame کے اندر آپ نے لانا ہے اب یہ جتنے بھی مقدمے ہوتے ہیں appealیں ہوتی ہیں یا applications ہوتی ہیں ان کے لیے لا بنانے والوں نے یہ section 3 جو limitation act کا ہے اس کے تحت ایک schedule بنائے ہوئے ہیں limitation کے ایک کے اندر جو first schedule ہے اس کے اندر وہ تین چار کالم ہے پہلے کالم کے اندر وہ description of suits ہے appeal ہے اور application ہے دوسرے کالم کے اندر انہوں نے میاد منشن کی ہوئی ہے limitation کا period مقرر کیا ہوا ہے یہ تیس سن سے لے کر یہ ساٹھ سال پاٹھ اور مختلف یہ میاد ہے اور آخر میں انہوں نے یہ آخری کالم ہے اس کے اندر انہوں نے منشن کیا ہوگا ہے یہ limitation کب رن کرے گی یہ انہوں نے اس کے اندر وہ لکھا ہوئے ایک طریقہ کام اب آپ کا کوئی مقدمہ ہے یا میرا کوئی مقدمہ ہے یا کسی بھی بندے کا مقدمہ ہے being a plaintive being a applicant being a epiland being a sile تو ہم نے جو بھی اپنا مقدمہ داہر کرنا ہے یا جو بھی ہم نے عدالت سے relief سیکھ کرنا ہے اس کے لئے عدالت نے ایک time مقرر کر رکھا ہے ہم نے اس time frame کے اندر آنا ہے اگر ہم time frame کے اندر آگے تو ٹھیک اگر نہ ہے تو پھر عدالت جو ہے ہمیں relief grant نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ آپ کا جو یہ مقدمہ ہے یہ time barrd ہے اب کوئی مقدمہ جو time barrd ہوتا ہے اس کو اگر عدالت dismiss کر دیتی ہے اب آپ کا مقدمہ اگر عدالت نے time barrd ہونے کی وجہ سے dismiss کر دیا تو اس سے آپ کا right جو ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ عدالت جو ہے اس آپ کے right لینے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرتی قانون مدد نہیں کرتا عدالت جو کہتی ہے کہ ہم vigilant لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں جو negligence کے اندر ہوتے ہیں ان کا عدالت ساتھ نہیں دیتی عدالت کہتی ہے اگر آپ نے کوئی right seeker کرنا ہے تو جو ہم نے time مقرر کر رکھا اس کے اندر آپ نے عدالت کو آنا ہوگا اگر اس کے اندر آپ عدالت آئیں گے تو ہم آپ کو relief تھیں گے otherwise ہم آپ کو relief نہیں دے سکتے اور نہیں آپ entitled اب یہ جو limitation کا جو period ہے یہ limitation کا قانون ہے یہ اتنا hard اور fast اور سخت نہیں ہے اس کے اندر انہوں نے گنجائش رکھی ہوئی ہے یہ چار سے لے کر پچیستہ کے انہوں نے مختلف جو طریقے بتا ہوا یہ ان کے اندر انہوں نے گنجائش رکھی ہوئی ہے یہ relax کیا ہوئے ہے کہ اگر آپ کو کوئی disability آ جاتی ہے اور disability کی وجہ سے یا کسی قانونی معذوری کی وجہ سے آپ عدالت کے اندر آ کر دعوہ دائر نہیں کر سکتے اور عدالت آپ سے کہتی ہے بھائی آپ کا تو دعوہ جو ہے یا آپ کا جو سوٹ جو ہے مقدمہ اپیر جو بھی ہے whatsoever یہ تو ٹائم بارڈ ہے آپ تو ٹائم کے اندر نہیں آئے آپ کہتے ہیں جناب مجھے یہ میری معذوری تھی قانونی معذوری تھی میں پاگل ہو گیا تھا میں insane تھا میں minor تھا میں idiot تھا i was disabled i couldn't come in court in time تو پھر عدالت آپ کی جو جو کہتے ہو جو آپ بات کرتے ہو application دیتے ہو relation of delay کی کہ ہماری یہ disability تھی تو پھر عدالت جو ہے وہ آپ کی اس بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے پھر جب آپ کی جب cause of action arose ہوتی ہے اس وقت سے لے کر date of institution of suit or appeal or application اس وقت تک اس cause of action جب arose ہوئی یا جو ادھر column 3 کے اندر جو وہ چیزیں mention ہیں اس کے مطابق جب آپ کی limitation بہن کرتی ہو اس وقت سے لے کر جب آپ نے دعوہ دائر کیا عدالت کے اندر اس کے درمیان جتنا بھی period ہے عدالت اس کو count کرے گی اور جو آپ نے legal ان کو عدالت کے اندر disability اپنے رکھے تو پھر عدالت اس period کو disability کا جو period ہے اس کو درمیان سے نکال دے گی آپ کے disability کے period کو درمیان سے نکال کر باقی جو period بچتا ہے اس کا حساب کتاب کرے گی اس کی count کرے گی آیا کہ آپ within time ہیں اگر آپ within time بنتا ہوتے دے دے گی نہیں تو غارج کر دے گی اگر آپ اس time کے اندر نہ ہوئے تو پھر عدالت آپ کا دعویٰ نہیں سنے گی وہ اس کو list پر کر دے گی وہ کہے گی بھائی ہم آپ کو relief نہیں دے سکتے آپ کسی اور طریقے سے لے لیں آپ کا right مرتا نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض وقت ایسی situation پہ اشار جاتی ہے کہ جب اور جدہ more than one plaintiff ہے یا more than one applicant ہے یا more than one applicant ہے یعنی کہ دو ہے یا دو سے زیادہ ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے دس ہے جتنے بھی ہیں more than one اب ایسی صورت کے اندر جب وہ ساری لوگ کوئی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں ایکزیکوشن کی application فائل کرتے ہیں یا پھر وہ اپنا کوئی جو کرتے ہیں اپنا application موو کرتے ہیں تو ان لوگوں کو اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ وہ بھی جب کریں گے تو within time کریں گے وہ time frame کے اندر آئیں گے limitation کے اندر آئیں گے اگر ان سب کو اگر سارے لوگ جو ہیں ان کو اگر کوئی legal disability کا victim من جاتی ہے یا legal disability ان کو fact کرتی ہے یا legal disability کے ضمرے کے اندر آگئے تو پھر ان لوگوں کو عدالت کیسے ان کا جو میاد کا period ہے وہ کیسے count ہوگا ان کا مقدمہ کیسے سنا جائے گا یہ question ہے یعنی کہ section 7 جو ہے disability of one of several plaintive applicants جہاں ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو پھر جو ہمارے سامنے جو president ہیں جو مثالی ہیں وہ ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو سمجھا جا سکتا ہے تب جا کے اگر وہ مثال سمجھیں گے تو یہ section سمجھا جائے گی اب کیسے اب ایک شخص ہے یا فر ایک میں ہوں میں نے آپ کو دس لاکھر پہ کرزہ دے دیا دو سال کی مدد کے لیے میں نے آپ کو دس سال کا کرزہ دیا آپ کی ریکویسٹ کی اوپر ہم نے اس کا اس ٹام لکھ لیا ایک رانمہ لکھ لیا ڈیڈ تیار کر لی اب جب دو سال پوری ہوں گے تو پھر میں آپ سے کرزہ واپس مانگ سکتا ہوں اب جب دو سال کا پیریڈ گزر گیا میں نے آپ کو کہ بھئی میرا کرزہ واپس کرو اور آپ آپ نے کوئی جواب دیا یا دیا لیکن میرے نے آپ سے مانگ لیا کرزہ اس دن آپ نے دو سال تک کرزہ واپس نہیں کیا اور جب دو سال پورے ہوگئے تو اس دن میری کارز افیکشن وہ اروز ہوگئی اب میرے پاس کرزہ آپ سے ریٹرن کرنے کا تین سال کا پیریڈ ہے جو میاد ہے اب اب میرے چار بچے ہیں ٹھیک ہے اب میرے چار بچے ہیں اب لیگلی میرے بچے آپ سے کرزہ وصول کرنے کی انٹائٹل ہیں وزر دیت کی روح سے اور کانون ورا سب کی روح سے میرے بچے آپ سے کرزہ وصول کرنے کے انٹائٹل ہیں اب میرے بچوں چار انٹ آر فور جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ سے قرضہ وصول کرنے کے انٹائٹل ہیں اب وہ چار مند ہیں اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب وہ سارے کے سارے جو ہیں نا بھالگ ہیں مائنر ہیں کوئی پانچ سال کا کوئی چھ سال کا کوئی سات سال کا کوئی آٹھ سال آپ تو پھر بچ گئے اب اب یہ میری لیگل ڈیسیبیلٹی جو ہے کہ تمہیں مر گیا اب اس کے بعد لیگل ڈیسیبیلٹی کیا ہے یعنی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے جو ہیں وہ آپ کے اخلاف دعویٰ کر کے آپ سے وہ قرضہ وصول کر سکتے ہیں اب میرے بچے مائنر ہیں اب جب تک وہ میجر نہیں ہو جاتے جب تک وہ بلوغت کی حد کو نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک تو وہ دعویٰ نہیں کر سکتے یہ لیگل ڈیسیبیلٹی آگئے اب لیگل ڈیسیبیلٹی آئی اب ان میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دعویٰ لائے نہیں کر سکتا اب جب وہ میجر ہوں گے تو اس کے بعد پھر وہ دعویٰ دائر کر سکیں گے اب اب جب وہ اب نصال کے طور پر سب سے بڑا بچا جو ہے وہ آٹھ سال کے اب وہ دس سال اس کے پاس وہ ٹائم ہے جب یہ لیمنٹیشن کا پیریٹ کاؤنٹ کیا جائے گا تو جس دن وہ کاز افیکشن جب میں نے آپ کو قرضہ دو سال کے لئے دیا اور دو سال پورے ہوئے اس وقت کاز افیکشن اروز ہوئی اس وقت سے لے کر اب میرا بچا جو ہے تیرہ سال کے بعد یا بارہ سال کے بعد وہ جاتے ہیں عدالت کے اندر ہیں اور جا کر دعویٰ دائر کر دیتا ہے آپ کے خلاف اور وہ کہتا ہے جی کہ آج سے دس بارہ سال پہلے اس شخص نے میرے والد سے کرزہ لیا تھا عدالت پوچھے گی بارہ سال کے بعد آئے ہو بارہ سال کے بعد آپ مجھ سے کرزہ یہ ریلیف لینے آئے ہو عدالت میں تو میرا بچا کہے گا جناب میری یہ لیگل ڈیسیبیلیٹی تھی کہ آئی وز مائنر تو عدالت کہے گی ٹھیک ہے اوکے پھر عدالت جو کاز افیکشن کیا باروز ہوئی اور جس دن ڈیٹ آف انسٹیوشن ہوا اس میرے بچے لے دائر کیا تو درمیان کا پیریڈ وہ کاؤنٹ کرے گی اور یہ بانگے کوئی اپنا یہ بارہ سال یا تیرہ سال تو یہ درمیان سے وہ اس کی جو مائنارٹی کا جو پیریڈ ہے یا اس کی وہ مائنر اوڈ کا جو پیریڈ ہے سوری مائنر اوڈ کا جو پیریڈ ہے وہ درمیان سے نکالے گی یہ ڈیسیبیلیٹی ہے اس کے نکال کے اس کے بعد دیکھیں گی ہاں بھئی یہ بندہ ٹائنٹ ہے تو عدالت کے بعد سن لیں گی وہ اس کا کر لے گی اگر مثال کے طور پر کوئی بھی مائنر نہیں ہے تو پھر یہ لیمیٹیشن رننگ نہیں کرے گی ایک آڈیٹل سیکشن سیمن جب کوئی بھی میجر نہیں ہے سارے مائنر ہیں تو پھر یہ لیمیٹیشن رننگ نہیں کرے گی اگر سی فار ایزمپل یہ کیس میں نے آپ کو دس لاکر پیہ دیا دو سال کی مدد کے لیے اب تین سال اس کے اندر میاد ہے دو سال کے بعد نمبر گیا تین چار مائنے کے بعد دو سال پورے ہوئے کاز افیکشن نے روز ہی تو تین چار مائنے کے بعد نمبر گیا اب میری چار بچے ہیں اب اس میں ایک اب یہ جو دو بچے ہیں وہ بالے گئے یعنی کہ وہ میجر ہیں اور دو بچے جو ہیں وہ مائنر ہیں اب جو ہی میں مرا جو ہی میں مرا اب جو رائٹ اپ انسٹیوشن ہے وہ شفٹ ہو گیا میری اولاد کو میرے بچوں کو بینگ ایلیگل ریپریزنٹیٹیو ایک آڈیٹر لاک اب میری جو لیگل ریپریزنٹیو ہیں وہ عدالت کے اندر جا کر دعویٰ دائر کرنے کے مجاز ہیں اب وہ یہ عذر نہیں لے سکتے اب وہ عذر نہیں لے سکتے کہ لیگل دیسیبیلٹیو ہمارے جو بائی چھوٹے ہیں وہ چھوٹے ہیں جی ان کو ہم وہ کنسنڈر نہیں کر سکتے وہ چھوٹے ہیں ان کے لئے لیگل ڈیسیبیلٹی نہیں ہے اب یہ جو دو میجر ہیں یہ آپ کے خلاف عدالت کے اندر دعویٰ دائر کرسکتے ہیں اور اگر ایک بھی بندہ جو ہے دعویٰ دائر کرتا ہے تو وہ ایک بھی بندہ اگر میجر ہے اس کی عمر پوری ہے سوری اگر اس کی عمر پوری ہے وہ دعویٰ دائر کرتا ہے تو پھر کوئی بھی بندہ میرے باقی جو مائنر سن ہیں وہ لیگر ڈیسیبیلٹی کی وہ جو کنسیشن ہے پھر وہ عدالت سے سیکھ نہیں کر سکتے تو اس میں یہی ہے کہ اگر سارے مائنر ہیں تو لیگر ڈیسیبیلٹی کے وہ جو ہے وہ آ جائے گی اور جو وہ جو لیگر ڈیسیبیلٹی سیز ہوگی جب یہ ختم ہوگی لیگر ڈیسیبیلٹی پھر رن کرنا شروع کر دیگی اب دوسری صورت کے اندر جب دیر بھی ادھر بھی سیورل لوگ ہیں دوسری کیس میں جو آپ کو پریسیڈنٹ دی اس کے اندر بھی سیورل لوگ ہیں اور دوسرے کیس کے اندر جب ایک بندہ بھی اس کے اندر میجر ہے تو پھر لیمیٹیشن جو ہے وہ رن کرنا شروع کر دیگی وہ اس میں ڈیسیبیلٹی کی وہ جو گنجائش عدالت یہ رکھی وہ نہیں سیکھی جا سکتی تو اس میں یہی دو چیزیں ہیں جو آپ کی گوشت گزار کر رہی تھی تو دستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کوئی پیسن ایک کوئیری ہے آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں اور میری اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنا دا میں آپ ملہ کوئی سے اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ حافظ نئی ویڈیو کیا